اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکم واصحابک یا نور اللہ درود پاک کی برکت سے کرز ادا ہو گیا سبحان اللہ معرج النبوہ صفحہ 329 پر مذکور ہے کہ ایک شخص کے ذمہ 500 درحم کرزا تھا مگر حالات ایسے تھے کہ وہ کرز ادا نہیں کر سکتا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے پریشانی کی شکایت کی اور اپنے قرض کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ میری طرف سے ابو قصائی سے ملو اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں 500 درحم دے وہ نشا پورو کا ایک سخی مرد ہے اور ہر سال دس ہزار غلیبوں کو کپڑے دیتا ہے چونکہ یہ آدمی عاشق رسول تھا خوب قصر سے درود وآلہ وسلم پڑھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو اس سے کہنا کہ تم روز سو بار درود وآلہ وسلم پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتے ہو لیکن کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کے پاس بہنچ گیا اور اپنا حال زار اس کو بتایا لیکن اس آدمی نے کوئی توجہ نہ دی پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو ابو الحسن نے نشانی طلب کی تو اس بندے نے اس مکروز نے وہی سب کچھ کہت سنایا جو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا تھا یہ سنتے ہی ابو الحسن زمین پر گر پڑا اور دروہِ الٰہ میں سجتہ شکر ادا کیا اور پھر کہا اے بھائی یہ میرے اور لح کے ترمیان ایک راست تھا کوئی دوسرا اس سے واقف نہ تھا باقی کل میں نے درودِ پاک پڑھنے سے واقعی محروم رہا پھر ابو الحسن نے اپنے کارندوں سے کہا اسے پانچ سو کے بجائے دو ہزار درحم دو ہزار اور پانچ سو درحم دے دو اور ابو الحسن سے عرض کیا بھائیہ اظہار درحم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کے لیے شکرانے کے طور پر اور یہ ہزار درحم آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کے لیے شکرانہ ہے اور پانچ سو درحم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تکمیل کے لیے ہیں اور مزید کہا کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی آئے کوئی مسئبت کوئی ضرورت آئے آپ آئندہ ضرور یہاں تشریف لائیے گا یہ میرے لیے بائی سے بسرط ہوگا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ کر سکوں ضرورت پاک پڑھنے سے مسائل پریشانیاں غم دور ہوتے ہیں بیماریوں میں شفا ملتی ہے تو آئیے آج سے ہم بھی کسرت اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ اقدس میں ضرورت السلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ علیکہ وآلہ وسلم بقیانور اللہ